اسلام علیکم وفرز کیا حال ہے اور مجھے سب خیرے سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں جی آلو میتھو تو آپ نے بہت کھائی ہوگی مگر آلو میتھی کے ساتھ مہتر کا کمبینیشن بہت کم کیا ہوگا تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں تو پیاز کاٹ کے میں نے گھیر ڈال دیا ہے اور ہم لائٹ گولڈن ہونے تک انہیں جو ہے فرائی کریں گے اور اس کے ساتھ میں آج کو ایک مجھے کی ٹیپ دینے والی ہوں جو کہ میں آگے چل گئے بتاؤں گے ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا اور ٹیپ یہ ہے کہ میتھی کڑ بھی نہ بنیں اکثر لوگوں کے میتھی بہت کڑ بھی ہوتی ہے تو ویڈیو سکیپ مت کیجئے گا دیکھتے لے گا چلیں جی آگے اب ہم جو ہے آپ کو پتہ میری ہر ویڈیو میں ہوتا ہے کہ ادھرک لہسن ٹماتر اور ہی مچ یا تو میں کٹ کے ڈال دی ہوں اگر پیس لوں وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے سارا کچھ اکٹھا بھی اس کے میں ڈال دی ہوں ٹائم کی پچھا ہوگے لیے کہ ٹائم ہمارا بچے تو جی ان کو ہم مسالے کو اچھی طرح بھول لیں گے اور جو ہے نا اس کا پانی خوشک ہو جائے اس کے ساتھ ہم باقی مسالے اپنے ایڈ کریں گے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم جی لال ملچے ڈال رہے ہیں دو چمچ میں نے ڈالی ہے سبزی کی اکورڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں کمیہ جا دکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے دو چمچ میں چھوٹے ٹی سپون ہلتی کے ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی مسالے بھی اٹھ کرتے جائیں گے ایک میں نہیں ڈال ہے جی نمک ڈال دیا ہے حض بھی ضرورت اور اس کو چی طرح ہلالیں گے تک کہ جو ہے ایک ہی جگہ جو ہے مسالہ جلنا جائے اور ایک چمچ جو ہے میں نے سکا دھنیا پاورڈر پیساوہ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ہلاتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ایک چمچ میں سابز زیرہ ڈال رہی ہوں وہ آپ کی ٹیسٹ پر منحصر ہے آپ کو پسند ہے یعنی بٹ یہ کہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گے آپ ڈال دیگا ضرور اسے ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم چھتاتے جائیں گے چمچ اپنا پکائجگی کے ساتھ اور ہلکا سا پانی بھی ڈالیں گے تاکہ ہماری کچھی نہ رہے جائیں مسارہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم جو اس میں ڈاہ رہے ہیں آلو میتھی اور مٹر جو ہیں ہم سپیشل ریسپی بنا رہے ہیں تو وہ ہم ایٹ شامل کر دیں گے اس کے اندر چلیں جی سبزی ہماری طرح ساری شامل ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے ہلالیں گے اور جو اس کے اندر پانی ہے میتھی کا اور آلو کا تو اسی میں پکنے دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم اتنا ہے تو آپ اسے اس ٹیم پر پکا سکتے ہیں جو کہ بہت مزیدار بنتی ہے اگر نہیں ہے تو تھوڑا سا پانی شامل کر کے تو تھوڑے دیر کیلئے اس کو جو ہے ہم ڈھکا لگا کے رکھ دیں گے تو آگے چل کے آپ کو یہ بھی ضرور بتاؤں گی کہ کون سا میتھڈیوز کرنے سے آپ کی مٹھی جو ہے کڑوی نہیں بنے گی تو keep in watching and don't skip any part of video ہم اب میں تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گی تاکہ ہماری جو ہے سبجی کا اچھی نہ رہ جائے کیونکہ ٹائم شورٹ ہونے کے وجہ سے جو ہے نا میں نے پانی شامل کیا ہے اب سٹیم پی بھی پکا سکتے ہیں تو اب ہم اس کو ڈھکا لگا دیں گے اور ملتے ہیں جی آوٹر سٹیم چلیں جی دیکھیں ہمارا پانی پکنا شروع ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم چمز سے ہلا لیں گے اچھا جی تو دیکھیں ماشاء اللہ کتنا اچھا کلر آگیا ہے چلیں جی آتے ہیں پر ٹپ کی طرف تو ٹپ یہ تھی کہ جب پانی ہمارا پکنے لگ جاتا ہے تو آپ نے ڈھکن مکمل بند نہیں رکھنا ہلکا سا ٹیڑا سا رکھنا جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پہلی طرح سے باپ نکر رہی ہے تو جو کہ اس کی کربار کو ختم کر رہی ہے ماشاء اللہ دیکھیں جی ہماری میتھی کا سال کتنا اچھا تیار ہو گیا اور اب ہم اسے بھول لیں گے اور اس کے اندر لاسٹ پر ہم گرم مسائلہ ایڈ کریں گے ٹیوٹیسٹ کے لیے انہینسنگ کے لیے تو میری بلکل بھی کڑ بھی نہیں بنی اور آپ اس میتھوڈ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور جو میری چینل میں نئے ہیں کارلی میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنی بہن کو اور اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئے ہیں تو لائک کومنٹ سیر ضرور کیجئے گا اپنی فیملی میائبیس کے ساتھ جی تو یہاں پہ آکے میں نے گرم مسائلہ ڈال دیا ہے ایک چمچ تیسٹ کے لیے جو کہ بہت ہی اس کی اچھی خشبو دے گا ڈکن لگا دیں گے تھوڑی دل کیلس ٹیم کے لیے تو اب ہم لیس ہماری آج کیا اور تقریباً ہمارا آج ہمیتی ہے بھن چکی ہے اور سالا ہمارا بہت ہی مزددار تیار ہوا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا میری بہنیں انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اور آپ بار بار بنائیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے کہ ہم سے آپ نے بہت اچھی ریسپی شیئر کی ہے اور یقین ہم سب کو پسند آئے گی تو اللہ حافظ موسیقی